منشاہ فریدی کا سلام قبول کیجئے دوستو منشاہ فریدی افیشل میں کچھ عرصہ قبل ایک سریز چلی تھی قیسٹ وائز ایک ایشو چلا تھا جس میں میں نے صدام ملغانی بلوچ جو کی چوٹ زیرین کے مزدور تھے اور وہ دبائی میں تھے متحدہ عربی مہارات میں انہوں نے وہاں پر کچھ وجوہات کی بنا پر خودکشی کی تو اس حوالے سے میرے ایک ذمہ داری تھی چونکہ اس خاندان کے ساتھ میرے اچھے ریلیشنز ہیں میرے اچھے ایک طرح سے انتہائی میں ان کا کلوز ہوں تو مجھے بھی بہت بڑی تکلیف ہوئی ایز پاکستانی سیٹیزن ان کا کلوز ہونے کی وجہ سے تو میری خواہش تھی کہ میں کیوں نہ صدام ملغانی کے سسر اور ان کے چاچا چونکہ ان کے چاچا اس وقت میرے پانچ بیٹے ہیں غلام سرور صاحب ان کا بیٹا نہیں ہے تو وہ صدام کو ہی اپنا بیٹا قرار دیتے تھے صدام ان کے داماد تھے تو دوستو میں نے سوچا کہ کیوں نہ آپ لوگوں کو اس حوالے سے ایک ویڈیو پیش کر دوں کہ جس میں صدام ملغانی کے سسر اور چاچا جو کہ یہاں کی ایک جانی پہچانی شخصیت ہیں چوٹی زہنی کی سفید پوش آدمی ہیں انتہائی نائیس ہیں فلاہی کاموں کے حوالے سے ان کا بہت بڑا نام ہے انتہائی لورتب کے ستانوں کا ان کا اس کے باوجود وہ خاص طور پر ایک سنجیدہ شخصیت ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ نیک آدمی ہے غلام صرف علمالغانی صاحب اسلام علیکم وسلم علیکم اسلام علیکم خوالے کاموں صاحب غلام صاحب ایک جانسوض اسلام علیکم تکلیف دے وقت میں نے پہلے بھی آپ سے انٹریو سے متعلقا تھا آپ نے معذرت کی تھی کیونکہ آپ نے کہا کہ میں اس وقت جہاں بر نہیں ہو سکتا اس دکھ سے اسی لیے میں آپ کو انٹریو نہیں دوں گا ہو سکتا ہے کہ میرے موہ سے کوئی تکلیف دے بات نکل جائے اچھا انسان تھا سر اس کی پہلی میں نے کیا گانناوی جماعت اس نے چھوڑا تھا پران مجید بھی وہ علام سے ورناز تک پڑھا ہوا تھا اور جب بھی یہاں میرے ساتھ گپ شاپ ہوتی تھی بیٹھتے تھے ہم تو جو ہی سیاسی باتیں کرتے تھے تو کچھ ایسے باتیں وہ میرے کو یعنی کہ کار دیتا تھا جو میں خود وہاں مجھے معلوم نہیں ہوتا تھا وہ میرے سے اکثریت میں مقامیاب ہو جاتا تھا اور اس کے بعد جب مذہبی باتیں کرتا تھا قرآن اور حدیث میں سے باتیں نکال کے مجھے وہ پیش کرتے تھا قرآن پاک ترجم میں سے وہ پڑھتا تھا اور دلیر انسان تھا اور اچھا انسان تھا پانچ وقت نماز بھی پڑھتا تھے اچھا یہ بتائے ٹھیک ہے بہت بڑا یہ نقصان ہے ڈیتھ ہوتی ہے تو یقین بہت بڑا حد سا ہوتا ہے لیکن جب اس طرح کی ڈیتھ ہوتی ہے تو میں سمجھ نہ کب لے پرداشت ہے وہ گھر کے کفیر تھے وہ آپ کے کفیر تھے ایک طرح سے ایک چھوٹی سی کمیٹی ان کی وجہ سے چل رہی تھی تو آپ یہ بتائیں کہ چونکہ صدام کی یہ جو خودکشی ہے یہ بہت یہ واقعہ بہت بڑا وائرل ہوا یوٹیوب پر فیس بک پر مین سٹریم میڈیا میں پرنٹ میڈیا میں تو آیا لیکن یہاں پر میں یہ کہہ دوں کہ مین سٹریم میڈیا کے بہت بڑی نا اہلی ہے ہمارے الیکٹرونک میڈیا کی کہ انہوں نے اس ایشو کو نہیں اٹھایا ہو سکتا ہے مخیر پارٹی آپ لوگوں کی ہیلپ کر دیتی چونکہ آپ لوگوں کی تو اس وقت ریڈ کی ہڈی بھی ٹوٹ چکی ہے تو آپ اس حوالے سے کہیں کہ کسی میڈیا چینل میں اس حوالے سے کوئی ڈاکومنٹری ابھی تک نہیں چلی یا پھر کسی مخیر شخصیت نے آپ لوگوں سے کوئی رابطہ نہیں کیا منشاہ سے بھی جا تو آپی رابطے میں ہیں اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں بس ایک ادرستی بات ہے ہمارے کو سب کچھ بھی تھا لیکن میں بہت غربت کے ٹائم بھی گدارتا تھا اور اس میں میں ہر دوستوں کو اور اپنے علاقے کے ویسے بھی فلائی کام آپ جانتے ہیں کرتا تھا تو میرا کوئی بیٹا نہیں تھا میرے بیٹیاں تھی بھی ٹھیک جو میں نے ایک بیٹی اپنے وہاں شادی کیا دوسرا بیٹی میں نے اپنے بتیجا جو ہے نا یہ جوان مرآ صدام حسین تو اس کو دیا اس کو تو میں نے تعلیم بھی میں نے دلوایا تھا قرآن بجید بھی میں نے پڑھوایا تھا تو یہ خود اسرار کر کے دوہزار یعنی کے سولہ میں سولہ یعنی کے پندرہ ہوگا پندرہ پندرہ ہوگا تقریبا پندرہ میں یہ چلا گیا تھا دوبائی ٹھیک ہے وہاں سے گیا واپس ہے تو اس کا میں نے شادی کیا تھا پھر جہاں سے چلا گیا تھا اور بالکل دلیر آدمی تھا اچھا انسان تھا تو بس اتنا دوکھ دیکھ کے گیا نا مجھے منشاہ صاحب تو آپ جانتے ہیں ابھی میرے گھر میں میں یا تو پہلے اپنے بھائی میرے یتیم سے ان کو ہی اللہ نے پالا اور میں ہی خدمت کرتا رہا اس کے بعد میرے بیٹیاں دیں تو میں نے ایک کو شادی کیا دوترا کیا تیسری میری پیٹرک پاڑ رہی تھا تو میں نے وہ ابھی بس اللہ کی سمجھوں اللہ کی مہاروانی ابھی میرے پاس تو آپ جانتے ہیں جو سفید کوش ضرور ہیں بالکل بھی کوش نہیں ہے جہاں بیٹی بھی میرے گھر میں آگیا ایک جتیم بیٹا زرار احمد خان اس کا بیٹا ہے وہ بھی ہمارے گھر میں آگیا مسلحہ دے رہا ہے ان کی خدمت بھی کر رہے ہیں اور ہمارے کو بہت دکھ ہوا میں ابھی بھی عظم کے قبرستان میں فاتح کرنے کے بعد میں یہاں آیا ہوں جو آپ نے لگیا ہے ٹھیک ہے میں یہاں پر اپنے مقامی سیاست دانوں ایم این ایز ایم پی ایز اس کے علاوہ وزر اللہ پنجاب وزر اعظم عمران خان صاحب سے یہ گزرش کرنا چاہتا ہوں کہ پلیز آپ اس طرح کے واقعات پر از خود نوٹس لیں اور ان خاندانوں کا کی ضرور کیفالہ کریں ان کا تاکہ وہ لوگ پیٹ پال سکیں آپ یہ بتائیں کہ اس وقت جو ہے نا کسی خاص طور پر دیکھیں ڈاکٹر امجد سا کے بھائے جو اخوات والے ہیں اس کے لئے بہت بڑی فلاحی تنظیمیں ہیں اور کس نے آپ سے رابطہ نہیں کیا ٹھیک ہے آپ نے کہا کہ مخیر حضرات نے رابطہ نہیں کیا تو کیا ان تنظیموں نے بھی رابطہ نہیں کیا منشہ صاحب دیکھ تو میں کوئی مخیر حضرات یا کوئی تنظیموں والوں نے میرے سے کوئی رابطہ نہیں کیا اللہ تعالی کی مہربانی تھے ہم نہ مانگنے والے ہیں نہ بھیگ مانگتے ہیں پوری زندگی ہم دینے والے تھے آج ہماری یہ ویلیو ہے جو میرے نام پر ایک زمین کا مضلہ نہیں ہے اور ہم بالکل میں بے روزگار ہوں اور پچاس سال کے اوپر میری عمرہ ہے سارے ابھی بے روزگار ہو کے نا یہ طریقے سے میں کہہ رہا ہوں جو آزار بارہ سو روپے کا ایک گود کا ڈبا آتا ہے جو تین چار دن کے لیے پانچ دن کے لیے میرے خیال میں وہ وہ ہے اور اس کے بعد بھی ان کا خراب جو میں تقریباً میں بتایا کتنا خرچے بس اللہ دے رہا ہے بس کوئی کسی نے میرے ساتھ ایسی کوئی رابطہ بھی نہیں کیا تو دوستو میں یہاں پر آپ لوگوں کو یہ گزارش کر دوں تمام اپنے جو سبسکرائبرز ہیں اپنے جو فیورز ہیں کہ آپ پلیس کسی طرح سے اگر آپ لوگ صحیح بے حیثیت ہیں تو صدام کے جو ورسہ ہیں اس وقت یہ نہ سمجھے کہ غلام سرور صاحب یہ کہہ رہے ہیں میں اپنے طور پر کہہ رہا ہوں جبکہ غلام سرور نے اس سے پہلے مجھے کہا کہ میں کس جبھیگ نہیں مگتا میں نے کہا کہ یہ بھیگ کی بات نہیں یہ ذمہ داری ہے کہ آپ لوگ کسی طرح سے اس خاندان کی ہیلپ کریں آپ نے سے بہت کروڑ پتی ہوں گے بہت بڑے کروڑ پتی لوگوں نے رابطہ کیا عرب پتی لوگوں نے رابطہ کیا اب نہ جانے وہ لوگ کا تو کیوں نہ آپ لوگ دوستو ان لوگوں کی امداد کریں ان لوگوں کی ہیلپ کریں صدام کے ورسہ کی ہیلپ کریں جو کہ غلام سرور صاحب اس و بیوی تھی وہ اس کی بیوہ ہے اب ان کے کفیل ہے ان کے بیٹے زرار کے کفیل ہیں وہ ان کا اکلوتا بیٹا ہے ان کی نرینہ اولاد نہیں ہے اب کس حد تک یہ لوگ ان کی ان کا کفالہ کر رہے ہیں پتنے کیس طرح سے مشکلات کا شکار رہے ہیں تو غلام صلی اللہ صاحب آپ ایک بار پھر اس حوالے سے اپنے جذبات کا اضحان سر 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 میں یہ بھی روکس کرتا ہوں میں پہلے یہ کہہ گیا تھا یہ گمین کے بارے میں جو ہماری زمین تھوڑا بہت ہے تو وہ بارانی علاقہ ہے چوٹی بالا دامان آپ جانتے ہیں کوئی اس کا وہ پانی نہری نہیں ہے وہ تو آباد ہی نہیں ہے یہاں تھوڑا بہت بھی فصل تھا گندم کا وہ کاشت کیے ہوئے تھے میں نے کاشت کیے ہوئے تھے اور وہ پلاڈ میں ٹھاؤن گایا وہ ختم ہو گیا اور خود اسٹران کمیشنر ہمارے کوٹ سٹا گئی جائے نا وہ موقع پر آئے تو دیکھ کے گئے تھے اور اس کے بعد میں پہلے بھی منشاہ صاحب آپ کو بول گیا تھا جو میری اللہ نے اتنی کیا تھا میں لوگوں کے خدمت ہی کرتا تھا میں کسی بھیگ مانگنے والا تو نہیں ہوں ایک منٹ سر دیکھیں دوستو غلام صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک تو بارانی علاقے میں ان کی زمین ہے وہ رود کوئی کرپانی سے وہ آباد ہوتی ہے تھوڑی بہت ہے اور ساتھی یہاں پر جو ان لوگوں نے کسی کی زمین کو اکاشت کی ہے کچھ کہ یہاں پر بھی فلڈ آ گیا تھا جو چوٹی زیری کے علاقے میں اب دیکھیں ان کی کوئی چیز نہیں پچی تمام تر جو فصلات ہیں گھر کے اندر بھی پانی ان کا آ گیا تھا جو پچھلے دنوں میں نے ایک ویڈیو ان کے ایک رشتہ دار سے متعلق پیش کی تھی جسموں کا مویشی وغیرہ بائے گئے تھے اب ان کی بلکل کچھ نہیں بچی نہ ہی جمع پونجی اور نہ ہی ان کی زیراعت کا کوئی تنکہ بچا ہے کوئی خص بچا ہے تو کیوں نہ ان لوگوں کے امداد کی جائے کیوں نہ ان لوگوں کے ہیلپ کی جائے دوستو یقین کیجئے میں کس قدر بے حس کہتا ہوں اپنے ان لوگوں کو جو بڑے پیسے والے پلیز آپ ان کی ہیلپ کریں یقین کیجئے غلام سرور صاحب نہیں کہہ رہے میں اس جانس وقوع سے متعلق کہہ رہا ہوں سر جی کترہ ٹائم ہو گیا ہے سرطام کی ڈیٹھ کو سلام حسین سر بلکل مکمل دو مہینے تین تاریم وہ ڈیٹھ ہوئے تھے اب دو مہینے ہو چکے اب تک کسی پرڈی نے ان کے ساتھ رابطہ نہیں کیا بتا نہیں ہم لوگ مسلمان ہیں ہم لوگ سلامتی کے دین پر چلنے والے ہیں ہم لوگ کس قدر ان کی ان سے دور رہنے کی کوشش کر رہے ہیں حالانکہ ہمیں ان سے رابطہ کرنا چاہیے تھا ہمیں ان کے ساتھ ہر حال میں رابطہ کرنا چاہیے تھا ہمارے ایم این ایز حضرات ہمارے ایم پی ایز حضرات ہمارے وزرام میرے سبسکرائبرز ہیں وہ کیوں نہ ان کے طرف رابطہ کر رہے ہیں اچھا جی دو مہینے ہو گیا بول رہتا ہے نا منشہ صحیح جن تاریخ کا واقعہ تھا وہ تین فروری کا تین فروری کے بعد بھی مطلب ہے ڈیٹھ پارڈی کا نا یہاں لوگ سے جو بھی خرچے ہوئے سب کچھ میں نے خود بس برداشت کیا ہے اور جتنی ہیں وہ ہماری علاقے کے سردار جعفر خان لگاری ہے مینے صاحب یا اپنی سابقا سپیکر صاحب یا کوئی چھوٹے سردار بھی آئے سر فاتحہ دینے کے بار وہ چلے گئے ہیں ٹھیک ہے میں چونکہ اس ویڈیو کے اندر جس میں دیکھیں گے سردار جعفر لگاری صاحب فاتحہ خانی کر رہے ہیں اس کے لاوہ کچھ دیگر بھی تو فاتحہ خانی ٹھیک ہے وہ تو بخشش کے لیے ہم لوگ صرف فارمیلیٹی پوری کرتے ہیں ہمارا ایک مذہبی فرضہ ہے لیکن سب سے بڑا جو فرض ہے وہ انسانیات ہے یا تمام جن لوگوں کا بالکل ہی رزق جن لوگوں کی دولت اس وقت ان کی جیبوں میں ان کی بینکوں میں نہیں سما رہے اس ملک میں نہیں سما رہے تو ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ کیوں نہ ہیلپ کریں حسنا غلام صاحب میں اس وقت چونکہ ہمارا ٹائم ہے وہ پورا ہو چکا ہے تو میں آپ سے اجازت چاہوں گا پہت مربانی انٹریبو دے نکا پہت مربانی شکریہ